اپنے پاس میں کچھ چیزیں بتانے جا رہا ہوں آپ کو آپ نے ایک کام کرنا ہے جب بھی جب بھی ٹیچر ایک کلاس لینا شروع کرے آپ نے ٹیچر کو یاد کروا دینا ہے کہ سر پلیز ریکارڈنگ پہ لگا دیں کلاس کو جب ٹیچر کلاس کو ریکارڈ پہ لگا دے گا اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ کو کہ کلاس کے بعد بھی آپ کو وہ کلاس کی پوری ریکارڈنگ وہیں مایکروسافٹ ٹیمز میں موجود ملے گی اور اس کا فائدہ ان لوگوں کو اگر جو لیپ پر ہوں گے یاد رکھیے گا آپ کی تمام کلاسز کی اٹینڈس ہوگی لائیو کلاس کے دوران اور وہ اٹینڈس ٹیچر یہ نہیں بولے گا کہ رولمبر ون پریزنٹ رولمبر ٹو پریزنٹ رولمبر ٹری پریزنٹ رولمبر فور پریزنٹ نہیں آپ شو ہو رہے ہوں گے کہ یہ رولمبر دیکھ میں نے بھی رولمبر بولے ہیں بچوں کی کہ یہ رولمبر یہ رولمبر یہ رولمبر جو ہے وہ اپنا مایک آف کرے آن کرے یا بات کر لے تو ہمیں رولمبر شو ہو رہے ہوں گے آپ کی ہم وہاں سے کیا کریں گے آپ کے رولمبر سمپلی نوٹ ڈاؤن کر لیں گے ایک سمپل ٹیچر کو میں نے کہا تھا آپ سکرین شوٹ دے لیں وہ کلاس کا جب سکرین شوٹ دیا جائے گا اٹینڈس کا تو پوری کلاس ہمیں پتا لگی کہ کون کون بچہ کلاس میں فیزیکلی موجود ہے جو بچہ لیپ پر ہوگا وہ پاکیدہ اپنے ان چارج کو کال کرے بتائے سہار ہے اس کی بیس پر ان کو ریجسٹر میں بھی لگ رہی ہے ان کی ڈائری میں بھی ایپسنٹ کی کال ہو رہی ہے تو اس لیے آپ نے پریزنٹ رہنا ہے کلاس میں اچھا میں آپ کو کچھ بتانے لگا ہوں ہم جانے لگے ہیں مائیکروسوفٹ ٹیمز کے اندر واپس اور یہ آ گیا ٹیمز آپ نے کل جب مائیکروسوفٹ ٹیمز لاغن کیا ہوگا یا آج صبح لاغن کیا ہوگا یہ ان بچوں میں بات کر رہا ہوں جن بچوں نے لاغن پہلے کیا اس کلاس سے پہلے جو بچے اس کلاس میں ڈائریکٹ آئے انہوں نے یہ سکرین ابھی نہیں دیکھی ہوگی وہ یہ سکرین بعد میں دیکھ سکتے ہیں جیسے وہ مائیکروسوفٹ ٹیمز کا ایپ اوپن کریں گے وہ ایپ اوپن کرتے ہی ان کو جو ہے وہ ایک سکرین آئے گی جس کے اوپر یہ آپ کو میرا ہینڈ نظر آ رہا ہے جس میں لفظ ٹیمز لکھا ہوا ہے آپ نظرہ زوم کر لیں اپنی دو انگلیاں ملا کے وہ بار کو نہیں کھیجتے دو انگلیاں تو آپ کا زوم ہو جاتا ہے تو آپ تھوڑا سا زوم کریں نا تو آپ کو رائٹ سائیڈ پہ لفظ جہاں میں اپنا ہینڈ شو کروا رہا ہوں وہاں آپ کو لفظ ٹیمز لکھا نظرہ آ رہا ہے آ رہا ہے جی سب کو یہ ٹیمز لکھا اور میرا ہینڈ جہاں پہ ہے اگر آ رہا ہے تو تھمز اپ کریں نہیں آ رہا آپ سکرین کو تھوڑا سا زوم کر لیں ویری گوڈ تو بیٹا آپ جب مایکروسفٹ ٹیمز کھولتے ہیں تو آپ نے لفظ ٹیمز پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہو گیا جیسے ہی آپ لفظ ٹیمز کو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ آپ کی ٹیمز ہو جائے گی مطلب ٹیم کا مطلب کلاس ہوتا ہے جب میں کہتا ہاں مایکروسفٹ ٹیمز تو لفظ ٹیمز کا مطلب مایکروسفٹ لیتا ہے کلاس تو آپ کو آپ کی کلاس شو ہو جائے گی دیکھیں مجھے تو اتنی ساری کلاسی شو ہو رہی ہیں اب مجھے یہ اتنی ساری کلاسی اس لیے شو ہو رہی ہیں کہ میں ان ساری کلاسی میں شامل ہوں بینگ پرنسیپل کیونکہ میں ہر کلاس میں موجود ہوں میں ہر کلاس میں اس لیے موجود ہوں تاکہ میں کلاس کو چیک کر سکوں کہ کلاس ہو رہی ہے نہیں ہو رہی کیسے ہو رہی ہے کس ٹیمپل سے ہو رہی ہے کون سے بچے پریزنٹ ہیں کتنے پریزنٹ ہیں مجھے وہ ہر چیز ہر کلاس کے نظر آئے گی لیکن آپ کو بیٹا صرف آپ کی کلاس نظر آئے گی فرص کر ایک بچہ ہے MMA کا اس کا صرف MMA نظر آئے گی ایک بچہ ہے MMB کا اس کا صرف MMB نظر آئے گی ایک MMC کا ہے اس کا صرف MMC نظر آئے گی ایک MBAA کا ہے آپ کو آگے MBAA بھی نظر آ رہی ہوگی بالکل رائٹ سائیڈ کی طرح اگر آپ زوم کو اس سائٹ پہ لے کے جائیں تو MBAA میں شو ہو رہی گی آپ کو صرف ایک کلاس شو ہوگی اچھا یہاں میں ایک بات آپ سے کرنی ہے اگر تو آپ کو آپ کی کلاس رانگ شو ہو رہی ہے رانگ سے مطلب ہے کہ جس کلاس میں آپ کو ہونا چاہیے تھا اس کے بجائے کوئی اور کلاس شو ہو رہی ہے تو آپ نے فورا اپنے کلاس ان چارج سے رابطہ کرنا ہے کہ سر مجھے کلاس رانگ شو ہو رہی ہے پلیز میری ٹھیک کروا دیں تو کلاس ان چارجز کو اپنے چاہا ہر طرح کی کیوری کسی بچے کا لاغ ان نہیں ہو رہا کسی کو مسئلہ آ رہا ہے وہ اپنے کلاس ان چارجز کو وٹس اپ کرتا جائے گا وہ کلاس ان چارجز آپ کو سالو کروا کے واپس بھیجتا جائے گا تو فرض کرو آپ کا آپ کی کلاس شو ہی نہیں ہو رہی کوئی کلاس شو نہیں ہو رہی یا آپ کی اپنی مجھے کوئی اور شو رہی تھا آپ نے ٹیچر کو وٹس اپ کرنا ہے ٹیچر وہ ٹھیک کروا کے سینڈ کروا دے گا اور وہ جو ٹھیک کروا کے سینڈ کروائے گا اسے آپ کے کلاس شو ہو جائے گی یہاں آپ کا وہ لاغ ان کا ایشو سول و جائے گا آپ کو پاسвер گم ہو گیا ہے فیسر پاسور کا مسئلہ بھی کلاس ان چارج کی سول کر کے دے گا میں نے ہر کلاس ان چارج کو پوری ان کی پوری پوری کلاس کے یوزر آئی ڈی اور پاسور دے دیئے ہوئے اس لئے دیئے ہیں تاکہ ہر کلاس ان چارج اپنی اپنی کلاس کو یوزر آئی ڈی پاسور دے سکے اور اس کے مطابق وہ ان سے بات چیت کر سکے لیکن وہ ذہر ہے اس کلاس کو اس کا صرف اپنا ذاتی یوزر ایڈی پاسفرڈ دے گا جو اس بچے کا ہے کسی اور کا یوزر ایڈی پاسفرڈ اس کو نہیں دے رہا ہوگا چلیں جی ہم اب کلاس لینے کا طریقہ کار سیکھنے جا رہے ہیں فرض کریں کہ آپ کی جو کلاس ہے وہ ہے ایم ایم بی چلیں میں ایم ایم بی میں چلا جاتا ہوں ایم ایم بی میں ادھر آپ کو آپ کے کلاسز جو ہوں گی بالکل لیفٹ سائیڈ پہ جہاں میرا ہینڈ ہے تو یہ ایم ایم بی کو آپ کلک کریں گے ڈبل آپ کو آپ کی کلاسز جو ہو جائیں گی یہ آپ کی بائیو کی کلاس یہ آپ کی کیمیسٹری کی کلاس اچھا آپ کو فزیکس انگلیش اردو اس لئے شون ہی ہو رہی ہے بھی کہ ان ٹیچرز نے ابھی سکیجول نہیں کی میں نے تمام ٹیچرز کی ڈیوٹی لگا دی ہوئی ہے تمام ٹیچرز اپنی اپنی کلاسز کو لازمی طور پہ آج شام چار بجے تک سکیجول کر لیں گے اور چار بجے پھر میری ٹیچرز کے ساتھ میٹنگ ہے جس میں میں یہ نوٹ ڈاون کر دوں گا کہ تمام سکیجولنگ ہو گئی ہے اس میٹنگ کے دوران سب ٹیچرز کی میں کلاسز کو چیک بھی کروں گا کہ کہیں کسی ٹیچر نے اپنی کلاس کو سکیجول نہ کیا ہو تو ان کو ظاہرہ فوراں کہوں گا بھی کہ یہ کلاس ابھی کے بھی سکیجول کریں تاکہ کل جب کلاس ہو بھی مرمانی مرمانی میں میں کا لیکچر ہے بیٹا آپ نے اس سبجیک کی کلاس کو اوپن کر لینے سو سمپل کو من رکھ tentang کر لیا آپ نے کلاس کو اوپن تو جب آپ کا chemistry کا لیکچر ہے آپ نے اوپن کیا تو آگے آپ کو chemistry کی کلاس جو ہو رہی ہوگی یہ chemistry کی کلاس ہے meeting کا مطلب کلاس ہے یاد رکھئے team کا مطلب سیکشن ہے کہ وہ آپ کی Microsoft team memb آپ کی team ہے مطلب یہ آپ کا سیکشن ہے اور meeting کا مطلب ہوگا کلاس meeting کا کیا مطلب ہوگا بیٹا کلاس تو آپ اپنی میٹنگ میں آئیں گے تو آپ کو یہ کلاس لیکچر شو ہو رہا ہے کمیسٹری لیکچر منڈے یہ کمیسٹری لیکچر منڈے کا کیا مطلب ہے کہ آپ کا جو منڈے کا کمیسٹری لیکچر ہے وہ یہ والا ہے اور کتنے بجے ہیں جی دس بج کے تیس ایم پر ساڑھے دس بجے اب اس کا مطلب ٹائم ٹیبل پر بھی آپ کو یہ ساڑھے دس نظر آئے گا مطلب یہ آپ کا پہلا لیکچر نہیں ہے یہ آپ کا دوسرا لیکچر ہے آپ کا نائن فیفٹی پر روز کلاس شروع ہوا کرنی ہے تو نائن فیفٹی تو ٹین تھرٹی آپ کا پہلا لیکچر ہے تو ٹین تھرٹی یہ آپ کا دوسرا لیکچر ہے اچھا ایک چیز یاد رکھئے گا یہ آپ نے صرف منڈے کو کھولنا ہے مجھے آپ مائیک آن کر کے بتائیں کہ آپ نے صرف یہ والی کلاس منڈے کو ہی کیوں کھولنی ہے کوئی سمجھ پایا ہے میری لکھے ہوئے سے آپ زوم کر کے دیکھیں لفظ منڈے لکھا ہوا ہے تو مجھے بتائیں کہ آپ نے یہ منڈے کو ہی کیوں کھولنی ہے یہ کلاس ٹیوزڈے وینسڈے یا تھرسڈے کو کیوں نہیں کھولنی کیونکہ صحیح وہ کلاس ہماری منڈے کو ہے یہ منڈے کو ہے اور غور کریں اوپر لفظ منڈے لکھا بھی ہوا ہے آپ کو لکھا نظر آ رہے کمیسٹری لیکچر منڈے ٹین تھرٹی ایم آپ کا اگر یہ ٹیوزڈے کا کمیسٹری لیکچر ہے تو یہاں لفظ ٹیوزڈے لکھا نظر آئے گا وینسڈے کا لیکچر ہے تو وینسڈے لکھا نظر آئے گا اچھا ابھی تک فیصل صاحب نے صرف منڈے کی کلاس سکیجول کی ہے انہوں نے ابھی اپنی ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے سیٹرڈے کی کلاس سکیجول ہی نہیں کی لیکن میں آپ کو کچھ ٹیچرز کی کلاسز دکھاتا ہوں جنہوں نے اپنی پوری پوری کلاسز سکیجول کر لی ہوئی ہیں میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ ایم جی سی اے میں ایک ٹیچر نے اپنی ساری کلاسز سکیجول کی ہوئی تھی میں آپ کو دکھاتا ہوں وہاں کیمیسٹری کی جو کے ٹیچر ہیں انہوں نے گوھر کریں اپنی ساری کلاسز سکیجول کی ہوئی ہیں آپ کو نظر آرہا ہے سب سے اوپر لکھا ہوا ہے کیمیسٹری لیکچر منڈے مون مینز منڈے کیمیسٹری لیکچر ٹیوزڈے کیمیسٹری لیکچر وینسڈے میں نیچے آتا جاتا ہوں کیمیسٹری لیکچر تھرسڈے کیمیسٹری لیکچر فرائیڈے کیمیسٹری لیکچر سیٹرڈے اب اس کا کیا مطلب ہے بھلا کہ آپ نے منڈے والے دن منڈے والا کیمیسٹری کے لیکچر کھولنا ہے اور اس ٹائم پر کھولنا ہے جس ٹائم پر وہ کلاس ہے آپ کی تھرسڈے کو کلاس ہے آپ تھرسڈے والے دن میں بیٹھے تو تھرسڈے کو اپنے تھرسڈے کی کلاس کھول نہیں ہے تھرسڈے کو آپ وینسڈے کی کلاس کھولیں گے تو آگے ٹیچر نہیں ملے گا آپ کو آپ خالی کلاس میں بیٹھے ہوں گے جا کے آپ کو نقذر آ رہا ہے کہ میسٹری لیکچر تھرسڈے تو آپ نے تھرسڈے کو اور بارہ تیس پہ ہے تو آپ نے تھرسڈے کو بارہ تیس پہ یہ کلاس پہ ڈبل کلک کرنے یہ میں کرنے جا رہا ہوں جیسے آپ ڈبل کلک کریں گے تو آپ کو یہ رائٹ سائیڈ پر ٹاپ ذرا زوم کو رائٹ سائیڈ پر لے کر جائیے گا تو رائٹ سائیڈ ٹاپ پر آپ کو کرسر پہ جہاں میرا ہینڈ ہے تو آپ کو لفظ جوائن نظر آ رہا ہے تو تھمزہ بھیجے کر آپ کو لفظ جوائن نظر آ رہا ہے یس پیری گو تو آپ نے میرا بیٹا یہ جوائن پر کلک کر دینا ہے یہ میں نے جوائن پر کلک کر دیا جیسے آپ جوائن پر کلک کریں گے تو آپ سے پوچھا جائے گا جوائن ناؤ مجھے ایک بڑھ پھر شور کیا جائے گا بھئی واقعی جانا چاہتی ہو جوائن ناؤ کرنا چاہتے ہو تو آپ نے جوائن ناؤ پر کلک کریں گے اور جیسے آپ جوائن ناؤ پر کلک کریں گے آپ کلاس روم کے اندر چلے جائیں گے میں ابھی یہ کلک نہیں کر سکتا کیونکہ اگر میں نے جوائن ناؤ پر کلک کیا تو میں آپ کی کلاس چھوڑ کر اس کلاس میں چلا جائیں گے کوئی ایک وقت میں آپ ایک کلاس میں جا سکتے ہیں جیسے آپ دوسری کسی کلاس کا جوائن ناو کلک کریں گے پہلی کلاس سے آؤٹ ہو جائیں گے تو میں چونکہ آپ کی کلاس سے آؤٹ نہیں ہونا چاہ رہا ہے کیونکہ یہ بھی کلاس ہی چل رہی ہے نا انلائن تو میں نے اس لئے اس کو بند کر دیا لیکن آپ کے ایک طریقہ بات سمجھ آ گیا کہ آپ نے اپنی ٹیم پر جانا ہے اس ٹیم میں جو آپ کی کلاس ہے اس پر جانا ہے فرض کرو میں ایم جی ڈبل اے میں چلا گیا تو اس میں جا کے آپ نے دیکھنا ہے کہ میرا بائیو کا لیکچر ہے بھی ٹائم ٹیبل کے مطابق آپ رائٹ سائیڈ لیفٹ سائیڈ پر دیکھیں تو آپ کو بائیو کا لیکچر نظر آ رہا ہوگا میں نے بائیو کے لیکچر پر کلک کیا تو جیسی بائیو کے لیکچر پر کلک کروں گا تو ادھر مجھے سکیجول میٹنگ سینٹر میں شو ہو جائے گی اور میں اس سکیجول میٹنگ پر کلک کر کے اس میٹنگ کے اندر چلا جاؤں گا یہ ہے جی پروسیس آپ کا مایکروسوفٹ ٹیمز پر آن لائن کلاسز لینے کا یہ مطلب سمپل پروسیس ہے کلاس لینے کا باقی کلاس بیسی ہوگی جیسے آپ ہو رہی ہے ٹیچر اپنی سکرین شیئر آن کرے گا جیسے ٹیچر اپنی سکرین شیئر آن کرے گا ٹیچر کا وائٹ بورڈ ٹیچر کے نوٹس ٹیچر کی بک جو بھی وہ آپ کو شو کرونا چاہتا ہے آپ کو شو ہو جائے گی اور ٹیچر پھر اس بک سے اس نوٹس سے آپ کو بتائے گا یہ دیکھیں جی پہلی لائن میں آپ کو یہ چیز لکھی نظر آ رہی ہے یہ پہلی ڈیفینیشن ہے اس ڈیفینیشن کو آپ کو سمجھائے گا پھر آپ کو اگلے سٹیپ پر لے جائے گا پھر اگلے سٹیپ پر وہ سکرین آپ کو شو کرواتا جائے گا اور ساستہ ٹیچر آپ کو بولتا جائے گا اور آپ نے ایک نوٹ بک پکڑ کے اپنی ٹیکس بک پکڑ کے اپنی جو ہے جسٹر پکڑ کر پہل پکڑ کر بیٹھنا ہے تاکہ جیسے آپ کلاس میں ٹیچر وائٹ بورڈ پر لکھ رہا ہوتا ہے اور آپ کو وائٹ بورڈ شو ہو رہا ہوتا ہے آپ پوائنٹس لکھتے جاتی ویسے ہی آپ نے اپنے پوائنٹس کو لکھتے جانا ہے میری بات سمجھ آ گئی ہے یہاں تاکہ آپ کو دیکھیں بلکل ایسی ہے جیسے کلاس میں نیچرل بیٹھیں آپ بیٹھیں آپ گھر میں ہوئیں تو جیسے آپ کو یہ نوٹس میں آپ کو دکھاتا ہوں میں آپ کو کوئی نوٹس اوپن کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھو جی میں نے فرض کرو کہ یہ گریمر کے رولز پڑھانے یہ گریمر کے رولز لکھے نظر آ گیا سکرین پر تمام لوگوں کو یہ میری پیج نظر آ رہے ہیں جو میں نے شیئر کی ہے کتنے مزے کی چیز ہے کہ میں اس کے اوپر پڑھا رہا ہوں گا ایون میں چاہوں تو اس کے اوپر اپنا پین آن کر کے انڈرلائن بھی کر سکتا ہوں یہ میں نے پین آن کیا اور یہاں سے انڈرلائن کر لوں کہ دیکھو بیٹا ادھر آ رہا تھا ادھر اس نہیں آنا تھا یہ میں نے ٹک لگا دیا یہ میں ادھر سے کوئی چیز کرسکتا ہوں تو غور کریں ٹیچر کے لئے کتنی آسانی ہے کہ وہ آپ کو اس کے اوپر وہ میں چاہوں تو لیزر لائٹ آن کر لوں یہ میں نے لیزر لائٹ آن کر لیا اور لیزر لائٹ یہ دیکھیں لیزر لائٹ آپ کو نظر آ رہی ہوگی اپنی سکرین پر کہ میں کسی بھی پائنٹ پر جاتا ہوں تو اس کے اوپر لیزر لائٹ جا رہی ہے کہ دیکھیں جی اور نیچے میں اگزامپل دکھا رہا ہوں دیکھو بیٹا جی کلرز جو ہے کلرز آف دی رینبو آر بیوٹیفل تو آر کیوں لگا رہے ہیں کیونکہ بیٹا جو مین سبجیکٹ وہ کلرز ہے کیونکہ جو بیوٹیفل نظر آ رہے ہیں وہ کلرز نظر آ رہے ہیں تو دیکھو یہ میرا جو کرسر ہے میں اپنا ہینڈ آن کر سکتا ہوں میں چاہوں تو آپ کو اس کے بجائے میرا ہینڈ شو ہو میں جو چاہوں آپ کو میں شو کر سکتا ہوں میں ایرو آپشنز میں چاہوں کہ آپ کو ویزیبل ہو جائے میرا ایرو تو آپ کو یہ میرا ایرو نظر آ رہا ہے آپ کو گوھر کریں یہ آپ کو ایرو میرا نظر آ رہا ہوگا سکرین کے اوپر یہ کلرز کے اوپر بلکل آپ کو میرا ایرو نظر آ رہا ہو ہے تو آپ اس کو بورڈ کر کے آپ دیکھو آپ کے لئے کتنا فائدہ آپ کو چھوٹا نظر آ رہا ہے آپ صورت سے زوم کر لیں دونوں انگلیوں کو ملا کے تو آپ زوم کر کے بھی آپ کو وہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں جو چیزیں میں شو کروا رہا ہوں میرا ایرو بھی نظر آ رہا ہے جو چیز میں کرنا چاہتا ہوں میں کر سکتا ہوں تو آپ کے خیال میں مائکروسوفٹ ٹیمز ٹیچنگ کے حوالے سے آپ کو کیسا لگا ہے اپنا مائک اوپن کر کے یا اپنے تھمز اپ کے ترہیے مجھے اپنا کمنٹ کیجئے گا کہ کیسی لگے آپ کو لگا گیا یہ ٹیچنگ کیسی ہوگی اور مزے کے دوسرے یہ سارا لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہے سب سے مزے کے چیز یہ سارا لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہے اور وہ ریکارڈ ہو رہا ہے لیکن کی وجہ سے آپ کو وہ ریکارڈنگ آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہو مائکروسوفٹ ٹیمز کے اندر ہی وہ ریکارڈنگ پڑھی ہوگی اور ٹیچر چاہے تو وہ ریکارڈنگ آپ کو سینڈ بھی کر سکتا ہے وٹس اپ کے اوپر کہ بیٹا یہ دوبارہ دیکھو اس لیکچر کو دوبارہ سمجھ لو سرح یہ کلاس کی ریکارڈنگ آپ کو مل جائے گی اس کی ریکارڈنگ بھی مل سکتی ہے لیکن جو لائیو کلاس کا مزا ہے ریکارڈنگ تو بیٹا آپ کو پھر ہمارے وہ اس اپ پر بھی مل جاتی ہے سارے لیکچرز کی جو پی جی سی پوٹل والا اپ ہے پی جی سی اپ میں آپ کو سارے لیکچرز ملتے ہیں ریکارڈنگ تو بیٹا آپ کو وہاں بھی مل جائے گی چاہت کچھ بچہ کوئی کہنا چاہتا ہے بولیے گا میں ریکارڈنگ کیا انہوں نے پہلے دیکھنا ہو کہ ان کے لیے مل جائے گی ریکارڈنگ اس کی پوری مل جائے گی اس کی ریکارڈنگ جہاں آپ کا یہ جوائن کا لنک تھا نا میکروسوفٹ ٹیمز کے اندر اس کے نیچے اس کی ریکارڈنگ پڑی ہوگی تینکو سر چلے گوڈ ہو گیا اچھا اب میں ایک اور طریقے پہ جانے لگا میں آپ کو ایک چیز مزے کی دکھانے لگا ہوں جو آپ لوگوں کو اور انٹرسٹ دے گی میں اپنے موبائل سے میکروسوفٹ ٹیمز کو شیئرنگ آن کرنے لگا ہوں اب آپ کو میرے موبائل کی سکرین شو ہوگی میں دونوں دنگا سے آن لین کیا ہوئے لینج آپ سب کو میرے موبائل کی سکرین شو ہونا شروع ہو گئی ہے تمام بچوں کو موبائل کے اوپر آپ اگر ہیں اور آپ کو کلاس لینی ہے تو کیسے جانا آپ کے لیے آسان ہے لینجی میں آگے آپ موبائل کے اوپر تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا موبائل میں کہ مجھے کافی ساری کلاسز جو ہیں وہ شو ہو رہی ہوں گی ایک منٹ ویٹ کیجئے گا بھی آگے آپ کو نظر آ رہا ہے میرے مجھے کافی ساری کلاسز شو ہو رہی ہیں لیکن آپ لوگوں کو اتنی ساری کلاسز شو نہیں ہوگی آپ کو صرف آپ کی کلاس شو ہوگی یہ میرے موبائل کی سکرین سے ہے اور غور کیجئے کہ آپ نے یہاں سے کلاس کیسے لینی ہے میں آپ کو وہ سکھانے جا رہا ہوں آپ نے اپنی کسی بھی کلاس میں جو آپ کی کلاس ہے جو آپ کی کلاس ہے آپ نے اس کلاس پہ جانا ہے جیسے میں سی ایس بی ڈبل اے میں چلا گیا اس میں میں چاہ رہا ہوں کہ میں جا کے سی ایس بی ڈبل اے میں جا کے کمپیوٹر لیکچر ہے میں نے کمپیوٹر کے لیکچر پڑ گیا ابھی دشان صاحب نے کمپیوٹر میں کوئی لیکچر سکیجول نہیں کیا میں انگلیش میں چلا گیا یہ چلا گیا جی انگلیش میں تو انگلیش میں جیسے میں نے کلک کیا ہے تو آپ کو انگلیش کا منڈے کا لیکچر نظر آنا شکر ہو گیا اس کا مطلب جس طرح پہلے میں اپنی لیپ ٹاپ سے لگا ہوا تھا آپ کو اب میں اپنے موبائل کی سکرین آپ کو شیئر کیے اور وہاں سے دکھا رہا ہوں اپنے کیسے لینے تو میں منڈے کا انگلیش کا لیکٹر کو ڈبل کلک کروں گا اور مجھے وہ پوچھے گا جوائن نہ ہو میں جوائن نہ ہو پر کلک کر کے کلاس کے اندر چلا جاؤں گا یہ دیکھو جوائن کا کلک آگیا میں جیسے جوائن پر کلک کروں گا جوائن نہ ہو آئے گا میں کلاس کے اندر تو اس طریقے سے آپ نے کلاس لینی ہے لیکن ایک چیز یاد رکھنی ہے یہ انگلیش منڈے لیکچر ہے تو ٹائم ٹیبل کے مطابق آپ نے جب انگلیش کا لیکچر لینا ہے کہ آپ کو بتاہتا ہے ٹائم ٹیبل میں انگلیش کا لیکچر تیسرہ ہے تو آپ نے تیسرے لیکچر کے وقت یہ کھولنا ہے اور کھولنا بھی منڈے کو ہے تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ منڈے کو تیسرے کھول کے بیٹھے ہوں تیسرے والے لیکچر میں پھر کلیلے بیٹھے ہوں گے آپ نے منڈے والے دن منڈے کا انگلیش کا لیکچر کھولنا ہے ٹیسرے والے دن تیسرے کا انگلیش کا لیکچر کھولنا ہے اور وہ بھی ٹائم ٹیبل کی ترٹیب سے کھولنا ہے اچھا جی یہاں تک ہماری بات ہوئی اب میں آپ کو ایک آخری مزے کی بات بتانے لگا ہوں کلاسیز لینے کا ایک اور بڑا ساندھری کا ہے آپ غور کریں جو سکرین آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے بالکل سینٹر میں آپ کو کلنڈر نظر آ رہا ہے بوٹم پہ بوٹم پہ بلکل سینٹر پہ کلنڈر اگر نظر آ رہا ہے جو تھمز اپ بیجھیں مجھے جی سار نظر آ رہی ہے آپ نے آپ نے کوئی کلک نہیں کرنا آپ نے بالکل بھی کوئی کلک نہیں کرنا ایک منہ آمر صاحب مجھے بار بار کال کر رہے ہیں مجھے کال لے لو آمیر صاحب آمیر صاحب میں بھی بچوں کی کلاس میں ہوں آپ کو کسی کلاس کے انچارج ہیں ایف ایم اے کے آپ کو یوزر ایڈی پاسورڈ آئے ہیں اگر کوئی بچہ مانگے تو اس کو صرف اس کا سکرین شوٹ لے کر آپ نے سینڈ کرنا ہے اس کو پوری کلاس کا پی ڈی ای وٹس اپنا کر دیجئے گا کسی کو کیا تو نہیں ابھی تک پوری کلاس کا آمیر صاحب خدا کا خوف کریں کیا ایک بچے کو دوسرے بچوں کے یوزر ایڈی پاسورڈ دینے چاہیے ہمیں اس طرح تو چاہیے ہماروں کے ورد کیا سار auch مانگے تو جی بچو آئیم بیک ان دی کلاس تو تو میرا بھائی تو میرا بھائی دوبارہ سے آپ کو میں نے سکرین شیئر کی میں کلینڈر پر جانے لگا تھا یہ میں نے کلینڈر پر کلک کیا جی لاؤ جی اچھا جیسے میں نے کلینڈر پر کلک کیا تو آپ کو کلینڈر شو ہونا شروع ہو گیا ہونا شروع ہو گیا جی تمام فرولنس کو کلینڈر سے کلاس لینا کتنا آسان ہے یہ بھی دیکھئے گا اچھا یہاں کلینڈر سے کلاس لینا آسان بھی ہو سکتا ہے کئی پر اگر ٹیچر نے میٹنگ پروپر اچھی سکیجول نہیں کی ہوئی تو کلینڈر میں مشکل بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر ٹیچر نے میٹنگ پرفیٹ سکیجول کی ہوئی اپنی ٹائمنگ سے بہرہ لگا کی تو کلینڈر کے میٹنگ لینے کا بہت اچھا مزہ آتا ہے آپ دیکھیں کہ اوپر دو جنوری لکھا نظر آ رہا ہے دو جنوری والے دن جو جو آپ کی کلاسیز آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ کی روز کی پانچ کلاسیز ہو نہیں ہے کیونکہ میں نے پانچ رکھی ہیں روز کی چھے نہیں رکھی نو پچاس پہ آپ کا لیکچر روز شروع ہوا کرے گا کیونکہ ظاہر ہے سردیاں آپ گھروں میں بھی ہوں گے تاکہ ناشتہ نوچتہ کر کے پروپر کلاس میں آئیں تو آپ کو آپ کے پانچ کلاسیز شو ہو رہی ہوں گی آپ نے جانا جی آپ کا پہلا لیکچر ریجی کمپیوٹر کا آپ کلک کریں گے جوائن پہ آپ کمپیوٹر کلاس میں چلے جائیں گے پھر دوسرا لیکچر ریجی کیمسٹری کا کمسٹری میں تیسرا بیالو جی کا بیالو جی میں اچھا مجھے تو ساری دنیا کی کلاسیز شو ہوں گی کلینڈر میں بھی کیونکہ میں تو ہر کلاس میں شامل ہوں لیکن آپ کو صرف آپ کے دو جنوری کے پانچ لیکچر شو ہوں گے پھر تین جنوری پہ آ جائیں گے میرا تو تین جنوری بہت نیچے آئے گا یہ تین جنوری پہ آ گیا تو تین جنوری کو آپ کو صرف تین جنوری کی پانچ کلاسیز شو ہوں گی اور آپ ان کی ترتیب سے ان کے اندر چلے جائیں گے آپ چار جنوری پہ آئیں گے تو آپ کو صرف چار جنوری کی آپ کی کلاسیز شو ہوں گی آپ پانچ جنوری پہ آئیں گے تو آپ کو صرف پانچ جنوری کی آپ کی کلاسیز ہوں گی اور آپ ان کو ترتیب سے اپنے وہ ٹائم ٹیبل کی ترتیب سے ان کی کلاس میں چلے جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ اگر ٹیچر نے میٹنگز کا ڈیٹ اور ٹائم بلکل ٹھیک لکھا ہو سکیجول کرتے وقت میٹنگ مضرب کلاس کا تو آپ کو کلنڈر سے کلاس لینا بہت ہی آسان ہو جائے گا لیکن کئی بار ہو سکتا ہے کہ ٹیچر سے چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے اور ٹائم میں یا ڈیٹ لکھنے میں دیکھو ڈیٹ لکھنے کے غلطی ٹیچر کر گیا تو پانچ جولائی کی کلاس تو پانچ جولائی میں شو ہی نہیں ہوگی اس نے ڈیٹی غلط لکھ دی غلطی سے تو پھر مسئلہ ہو سکتا ہے ادر وائز آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے یہاں تک دونوں باتیں سمجھ آگئی کہ ٹیمز کے اندر سے کیسے کلاس لینے ہی ہے اور کلنڈر کے اندر سے بھی کلنڈر کے اندر سے کلاس لینا بہت ہی حسان ہے بہت ہی حسان ہے اگر ٹیچر کلاس لینا چاہے لیں جی میں اپنے موبائل سے سکرین شیئرنگ آف کرنے جا رہا ہوں دوبارہ سے اپنے لیپ ٹاپ سے سکرین شیئرنگ آن کرنے جا رہا ہوں جی اب آپ کو میرے لیپ ٹاپ کی سکرین نظر آ رہی ہے دوبارہ سے اچھا میں آپ کو اصل میں مائکروسفٹ ٹیمز میں جا کے ایک اور چیز دکھانا چاہتا ہوں جب اپنی کلاس میں جائیں گے نا تو آپ اپنے چینل میں جائیں تو آپ کو یہاں نوٹس بھی آپ کو میرا جہاں کرسر نظر آ رہا ہے تھوڑا سا زوم کر کے دیکھئے گا جہاں میرا ہینڈ اور کرسر نظر آ رہا ہے وہاں آپ کو لفظ نوٹس لکھا نظر آ رہا ہے آپ چاہیں تو لفظ نوٹس پر بھی کلک کر کے نوٹس بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹیچر جو جو نوٹس اپنے رکھے گا وہ نوٹس اپنے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ادھر بیالو جی کی کلاس جو ہو رہی ہے پھر فزکس کی کیمیسٹری کی اڈدو کی انگلیش کی ساری کلاس جو ہوں گی آج شام چار ویدہ کیچر اپنا کام یہ کر لیں گے تو جیسے وہ کریں گے تو آپ کو ادھر کلاس جو ہوگی آپ اپنی کلاس میں جا کے اس کی میٹنگ لیں گے اس کے مطابق ایون اس کے نوٹس پر کلک کر کے جو کیچر نوٹس رکھتا جائے گا وہ نوٹس بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میں اپنی مین جو آج کی باتیں تھیں وہ اینڈ کر رہا ہوں اور اپنی میٹنگ کو بھی کلوز ڈاؤن کرنے جا رہا ہوں اور آپ لوگوں کو اب ایک آخری چانس ہے کہ اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں اپنا مایک آن کر کے تو بیٹا آپ اپنی بات وہ کہہ سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں جی میرے دیر سوڈنٹس مایک آنکھوڈ ٹو یو لیکن اپنا کوسٹن پوچھنے کے بعد مایک دوبارہ بند کر لیجئے گا اسلام علیکم سر وعلیکم السلام سر میرے دوست پر مبائل نہیں ہے وہ میرے ساتھ بیٹھ کے کلاس لے گا تو ہم اگر ہمارے کلاس ہی چارج کو بتائیں گے تو وہ ہمارے پیرگرنٹ لگ جائے گی وہ ایسے لگے کہ آپ کا دوست کلاس کے دوران وائس پر بتا دیں کہ سر میں بھی بیٹھا ہوں تو وہ ٹیچر فوراں کہے گا یہ دونوں ایک جگہ پر بیٹھے دونوں ٹیچر سے بات کر لیں کلاس کے دوران تاکہ ثبوت ہو ثبوت ہو کہ آپ ایکی مبائل پر بیٹھے پڑھ رہے اور کسی کا کوسٹن جنہوں نے تھمز اپ کیوں میں جیسے 5930 نے تھمز اپ کیا ہوئے بیٹا کچھ پوچھنا ہے No sir thank you very much 5301 نے بھی تھمز اپ کیا ہوئے وہ کچھ پوچھنا چاہتا ہے نہیں okay okay چلن جی if you have not any type of questions we are going to say goodbye to this meeting انشاءاللہ our classes tomorrow will be as per schedule and i do hope that you would enjoy that new experience and yes you would learn اور سب سے اہم چیز کے ہمارا time ویسٹ ہونے سے بچے گا ہمارا سلی بس آگے بڑھتا رہے گا اور ہم اپنی revision series کو proper timely شروع کر پائیں گے تاکہ اچھی تیاری کر پائیں اور اچھے طریقے سے اپنی classes لیتے ہوئے اور اچھی تیاری کرتے ہوئے marks اچھے لے پائیں اگر ہم لیٹ ہو جائیں گے اپنی classes میں خدا نہ خواستہ تو ایسا نہ ہو کہ ہماری revision series ہی لیٹ ہو جائیں چلن جی پھر goodbye کرتے ہیں اللہ حافظ کرتے ہیں اپنا Sunday enjoy کریں اور login میں hand free دیکھو اگر آپ کو sound میں کوئی issue آیا ہے تو اپنی hand free وغیرہ buy کریں اور اس کے مطابق اپنی تاک کے چیزوں کو آپ بہتر طور پر classes کو لے سکیں اپنی